تو ہفتے کے روز سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسیئن آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان حاصل نہیں کر سکتی لہٰذا وہ الیکشن کی دوڑ سے ہی باہر ہے اور یہ نشان کس لیے آیا کیونکہ ایک طرف کروڑوں عوام ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں ہلکوں میں جو سروے سامنے آرہے ہیں اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی جماعت کو آپ نے کس بنیاد پہ الیکشن کے پروسس سے نکال دیا چونکہ چودہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم سے مشورہ کیے بغیر ہمیں بتائے بغیر پارٹی کا الیکشن ہو گیا وہ سب باہر ایک طرف اور یہ چودہ لوگ ایک طرف تو ہوا کیا کہ پہلے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے یہ فیصلہ پہلے دیا گیا کہ بلے کا نشان لیا گیا پھر دوبارہ سے بلے کا نشان واپس ملا اور یہ کہا گیا کہ دراصر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ پارٹی الیکشن کے اندر اتنا گھسے اتنا انٹروین کرے اور اس کی بنیاد پہ irregularities claim کرنے کے بعد یہ کہے کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملنا چونکہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا اچھا اس کے اوپر بعد میں یہ فیصلہ پچھلے ہفتے سامنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دیا جائے اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ نشان اپلوڈ نہیں کیا حالانکہ باؤنڈ کیا گیا تھا پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے اور ای سی پی ویٹ کرتا رہا سپریم کوٹ کے فیصلے کا کہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بعد کچھ کریں گے شاید کوئی امید ہوگی اچھی ان کو اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اکثر کوٹس بھی فیصلے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں آپ کے اور میری طرح تو ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ یہ سامات جس طرح کنڈکٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے تو اگر حسیہ نہ آئے تو رو نہ آ سکتا ہے کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جس طرح سے اس سامات کو کنڈکٹ کیا اور وہ سب کیا اس پر تنقید تو اب کر نہیں سکتے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیف جسٹس سے بہت سے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں اور آخر میں وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ کرٹیسائز ہی کر رہے ہوتے ہیں ان شخصیات کو افتخار چودری صاحب کی جو کیمپینٹی ساری اس کو پنجاب میں اور جگہوں پہ بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا لیکن بعد میں کیا نکلا آپ کے سامنے ہیں ساکب نصار صاحب کے اندر سے ڈیم فنڈ سے کیا نکلا آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر سے بھی وہی نکلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو سر پہ چڑھاتے ہیں اور بعد میں امبرس ہوتے ہیں لیکن اس نظام کے تحت رہتے ہوئے شخصیات اتنی قیر ضروری ہیں کہ کوئی بھی آ جائے اسی سسٹم کا اسی دیوار کا ایک حصہ یعنی کہ ایک اینٹ بن کے رہے جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سامات کے دوران جو باتیں کرتے ہیں وہ شورٹ آرڈر میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا سامات کے جو نوٹس تھے اس میں پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سامات کے دوران کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل اتنے زیادہ نئے لوگ کیوں سامنے آ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اتنے نئے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ایک سال تک الیکشن کیوں نہیں کروایا یہ سوال کس سے ہو رہا ہے یہ دراصل ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو کہ کمپلین کر رہے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا اس کے علاوہ اکبر اسبابر صاحب کے حوالے سے عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ بہتری چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی یعنی کہ قاضی فائیسہ صاحب اکبر اسبابر صاحب کی تھوڑا سا کیس ان کا بھی بیان کر رہے تھے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان اپوزڈ الیکشن کیوں ہوا تحریک انصاف کا یہ سوال بھی ہوا اب باقی کونسی پارٹی کا اپوزڈ الیکشن ہوا ہے یہ آپ سوچ لیں ملک کے اندر ایسی کونسی جماعت ہے جس نے پروپر دو پینل بنائے اور پھر انتخاب ہوا اور بڑی لڑائی ہوئی اور قریب ووٹ سے میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ زرداری صاحب بلاول صاحب جیت گئے کچھ نہیں ہوا ہے اسا آپ کو پتا ہے لیکن چونکہ اب ایک پارٹی کا وقت آ چکا ہے جو ہر الیکشن سے پہلے آتا ہے جو پچھلی بار نون لیگ کا تھا اس سے پہلے پی پس پارٹی کا ہوگا اور اب پی ٹی آئی کا آ چکا ہے تو اس لیے اب ساری جو توپوں کے رخ ہوں گے وہ ایک پارٹی کی طرف ہوگی اور ان سے حساب لیے جائیں گے اور کسی کا کوئی حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ چودہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑنے کی بنیاد کے اوپر پوری پارٹی کوئی وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا اس کی بنیاد بھی آپ کے سامنے ہیں تو ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ای سی پی کے پاس جوریس ڈکشن ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر انتخاب ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ کسی پارٹی کا نشان واپس لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی نے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے الیکشن کے اوپر اعتراض لگایا تھا وہ اس لیے لگایا تھا کہ چودہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں لیکن اس کے جواب میں تحریک انصاف نے جواب یہ دیا کہ نہیں یہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں اب چونکہ آرٹیکل دو سو پانچ انفیکٹ سیکشن دو سو پانچ الیکشن رولز کا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو پارٹی سے نکالنا ہے تو آپ کو اس کا ایک فارمل ڈاکومنٹ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے جب مانگا گیا کوٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس نہیں تھا تو آبیسلی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے تحریک انصاف بڑی تیاری سے آئی تھی یا انہوں نے کوئی ایسی لوپ ہول نہیں چھوڑا جس کو آ کر ایکسپلوائٹ نہ کرتے انہوں نے بھی چھوڑا جب انہیں کہا گیا کہ آپ یہ ڈاکومنٹ پیش کریں کہ چودہ لوگوں کو نکالا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اکبر ازبابر صاحب کا آرگیومنٹ وہاں پہ بھاری ہو گیا لیکن دیکھا یہ جائے تو جو معروضی حالات ہیں اس وقت کیا پارٹی کے انتخابات کروانا اتنا آسان تھا جتنا سمجھا جا رہا ہے جو لوگ اس فیصلے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں رولز کے مطابق ہوا ہے وہ پہلے آن گراؤنڈ تو دیکھیں کہ آن گراؤنڈ ایسی سچویشن ہے کہ آسانی سے الیکشن کروا کے آپ گھر چلے جائیں اور کوئی کچھ کھائے گا بھی نہیں ایسا نہیں ہو رہا تو اس ساری صورتحال کے اندر قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ مثال بھی دی کہ تو وہ مثال دے رہے تھے کہ جمہوریت کا چونکہ یہ ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کو برابر موقع دینا چاہیے اور چودہ لوگوں کو برابر موقع نہیں ملا اس لئے پارٹی ختم تو اب آپ ماتم کریں اس پہ یا جو بھی کریں لیکن چیز یہ ہے کہ پہلے سماعت چار بجے شروع ہوتی ہے پھر سات بجے تک ٹائم جاتا ہے پھر دس بجے پھر گیارہ بجے لیکن جو اس میں سے نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کو بالکل بھی آپ کہیں سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تحریک انصاف نظریاتی ایک اور جماعت جس نے کھلاڑی کا نشان لے لیا اور ایک لحاظ سے یہ کہا کہ اب اگر آپ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہاں سے کاغذات جمع ہو جائیں گے لیکن وہ بتایا گیا کہ وہ جناب بھی پریس کانفرنس میں اچانک لینڈ ہوئے پارٹی کے چیئرمن پی ٹائی نظریاتی کے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے کوئی بھی سمبل کسی کو نہیں دیا میں نے کوئی ٹکٹ کسی کو نہیں دی اور وہ معاملہ بھی دب گیا تو سب آپ کے سامنے ہیں کہ انفورچنیٹلی ہر الیکشن سے پہلے ایک بلی کا بکرا ہوتا ہے اور باقی ایک ہیرو ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ویسی اناؤنس کر دیتے عربوں روپیہ زائع کرنا ہے عوام کا بھی ان کا ٹائم بھی زائع کرنا ہے پیسے بھی زائع کرنے ہیں اور دو تین دن انٹرنیٹ بھی بند کرنا ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بند کر دیں کیونکہ آپ کو تو اگر لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد اگر اکیلے بھاگ کے بھی کوئی فسٹ نہیں آسکتا تو پھر وہ تو آسکتا ہے تو اسی لئے تاج پینا دیں ایک شخص کے اوپر میں تو یہی کہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو تحریک انصاف کی حمایت میں تو ایسا بالکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح کی سیاست اور دہیئرز کی گئی ہے وہ شاید اس ساری صورتحال کو اس بہیوئر کو جو انہوں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ یہ جب لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو جب سوال کیا گیا کہ سینٹ کا الیکشن نون لیگ اب اپنے ٹکٹ پہ نہیں لڑ رہی آزاد لڑنا پڑے گا تو اس کے جواب میں خان صاحب نے یہی فرمایا کہ دراصل اگر ایک چور کو آپ پارٹی کا ہیڈ بنائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا تو آپ نے کیوں ایک چور کو بنایا پارٹی کا ہیڈ یعنی کہ خان صاحب سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ سے نشان چھن گیا اب کس مو سے ان سے ہم دردی دکھائیں دوسری چیز جب انہیں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے تو اعتجاج کیا نون لیگ کے لوگوں نے تو خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آئے گا سڑکیں بند کر دو گے کیا اعتجاج کرو گے اس کے بعد اب یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے تو کیا آپ اس پر بھی یہی پرنسپل لاغو کریں گے تیسری بات دوہزار چودہ کا دھرنا ہے جس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی سب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا اٹھاتا ہے تو اب امپائر کی انگلی جس طرح اٹھی تھی اس طرح ہی امپائر اب فیصلہ کرے گا کہ کس طرح آپ کو لانا ہے کس طرح نکالنا ہے تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں to live by the gun and to die by the gun جس طرح آئے تھے اس طرح ہی remove ہو رہے ہیں تو unfortunate situation یہ ہے کہ آپ کا ہمدردی دکھانے کبھی دل نہیں کرتا کیونکہ جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں سارے مخالفین کو دیوار سے لگایا ہوا تھا آج کس مو سے ان سے ہمدردی دکھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر تحریک انصاف کی فیور میں جاری ہوتی ہیں تو ناچ ہو رہا ہوتا ڈانس کر رہے ہوتے سب لیکن چونکہ اب باقی پارٹیوں کو فائدہ ہے اور ان کو نقصان ہے تو سب کو موریلٹی سب کو پرنسپل اور سب کو قانون یاد آ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قانون کی بات نہیں ہے یہ سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سائیڈ پر ہوں جہاں پر سارا سسٹم سارا اقتدار ہمیں سپورٹ کرے تو یہ فیصلہ اس نے تحریک انصاف کو مزید امپاور کر دی ہے ایک منو کو آپ نے جائنٹ بنا دی ہے دیوار سے لگا لگا کر آپ نے اس سے رائٹس چھین کے یا پھر اس کے علاوہ الیکشن کے پروسس میں اس کی بے دخلی سے اس کو اتنا ریلیونٹ کر دیا جتنا وہ ڈیزر بھی نہیں کرتا تو کر کر کے یہ بہیویئر آپ نے ایک ایسی چیز میں جان ڈال دی ہے جس میں دراصل کوئی جان نہیں تھی تو اسی لیے تحریک انصاف کے ساتھ شاید ٹھیک ہوا ہو لیکن باقی سب نے غلط کی ہے اس ساری صورتحال سے سارے کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا اس ساری صورتحال سے الیکشن کی شفافیت تباہ ہو جائے گی اور الیکشن دوہزار چوبیس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ پہلے سے بتانا بہت آسان ہو چکا ہے تینکیو تینکیو